سولہ دسمبر میرا خیال ہے انیس سو اکتر کو ڈاکا کے ریس کوس پیدان میں پاکستانی آرمی کا سرنڈر ہوا جب جنرل نیازی نے ہمارے جو جنرل اروڑا تھے ان کے سامنے وہ اپنی یہاں سے فیتیاں پھاڑ کے اپنی تلوار یا پیسٹول ان کو دے دی تو اس بات کو دیکھ کے ظلفکار علی بھٹو کے سینے میں آگ لگ گئی تین ہفتوں کے اندر اندر اس نے ملتان میں ایک میٹنگ بلائی پاکستان کے جو سارے پیکیانک تھے اور ان سے پوچھا ینگ تھے بزرگ تھے مطلب پورا سپیکٹرم تھا تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ہم لوگ پروانو بوم بنا سکتے ہیں کے نہیں تو یہ تھوڑا ویواد ہوا اور اس نے کہا بھٹو نے اس کے بعد کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو ایک پیپر بناو اور مجھے بتاؤ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے بھٹو کے ساتھ پاکستان کے گولام عشق خان تھے جو کہ بعد میں پریزیڈنٹ بنے تھے اور وہ انڈین سیویل سرویس آئی سی ایس کے بڑے پہنچے ہوئے افسر تھے نائنٹین میرا خیال ہے انیس سو چالیس کے بیچ کے تھے آئی سی ایس وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں the keeper of the secret keys of پاکستان تو ان کے ساتھ بھٹو ایک پسچم ایشیا کے سفر پر نکل پڑے کہ بھائی اب پیسہ تو تھا نہیں ان کے پاس تو ہاتھ میں کٹو رہا تھا نہ پیسہ نہ ٹیکنالوجی کچھ نہیں تھا صرف انتقام کی بھاپنا تھی اور وہ جذبہ تھا کہ بھائی ہم نے یہ بم بنانا ہے یہ ہندوستانیوں کو ہم نے سکھانا ہے انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ گھاس کی روٹی کھائیں گے بلکل لیکن بم بنائیں گے بلکل تو یہ پسچم ایشیا کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ دو دیشوں میں ان کو کچھ سہانوبوتی ملی ایک دیش تھا یہ آپ کا لیبیا جس کے جو تانہ شاہ تھے اس سمیں محمد گتافی انہوں نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا اور دوسرا دیش تھا آبو دھابی اب آبو دھابی کچھ مہینے پہلے انہوں نے ایک اپنا گروپنگ بنایا تھا یونائٹڈ ایراب ایمریٹس کا یو اے ای دبائی کے ساتھ شارجہ کے ساتھ یہ ریاستیں تھی چھوٹی سی آبو دھابی کا جو شیک زائد تھا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہم آپ کی آرثک مدد کریں گے اچھا تو پھر یہ تیہ ہوا کہ بھائی ایک بینک بننا چاہیے جو کہ پیسہ ریز کرے گا اس پورے پروگرام کو فنڈ کرنے کے لیے تو اسی سے ان کی شروعات ہوئی کیونکہ پیسوں کے بینہ تو کچھ نہیں ہو سکتا